اسلام علیکم جناب کیسے ہیں ویورز آپ لوگ خیریہ سے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اب آپ خیریہ سے ہوں گے اچھا ویورز یہ ڈھول کا جو فن ہوتا ہے یہ فن جو ہے یہ بڑا قدیم فن ہے اور یہ چلا آ رہا ہے اور چک نمبر چودہ نائنا اور باٹیاں والا میں اس وقت موجود تھا یہاں پہ ایک شادی کا چھوٹا سا فنکشن تھا اور یہ چاچا نواز مجھے ملے ہیں جو برسوں سے اسی شوق سے وابست ہیں ان کے والے صاحب بھی اسی شوق میں رہے ہیں اور اب یہ خود بھی کرتے ہیں ان کے بیٹے بھی اسی کام سے وابست ہیں تو یار میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو چلو کچھ شیئر کر دوں اچھا چھا چھا دی جیڑے ساڑے ایتھے ویخ رہے ہیں کیمری توانو توسی یہ دس نائبی توسی ڈھول کتنے عرصے تو بجا رہے ہو میں تو پہنٹ سال تو بجا رہے ہیں توڑی عمر پہنٹ سال ہے جی میری پہنٹ سال عمر اچھا توڑے تو پہلے توڑے ساڑے والے صاحب نوے سال دا اوکے پھوٹ ہوئے نوے سال ہی حکام کیتے ہو نا اچھا تھوڑی جی توڑے کولسی سوال کریں دو چاری جیڑے دھولن اے لکے کس چیز دا بندہ ہے اے بابا لکے دا بندہ ٹالی دا آم دا اوکاں دا ٹھیک ہے اچھا یہ جیڑا ہکتا لکے ڈالا ہو گیا جیڑے سانچے اے کس طرح آرے تے تیار ہوندہ ہے یا کوئی سپیشل ہی دیفیکٹ میں پاوے نہیں بندے ٹھیک ہے اسے طرح مشین ہوندی موٹر چل دی ہے ٹھیک ہے موڑ کے موڑ بچو ویندر آرہی ویندر نال اچھا گولہ کارڈ کے پھر صفائی کر دے ٹھیک ہے اچھا چاچھا ایک ڈھول دی کتنی کی ماتی لیڈا توڑے کولسٹیم ڈھول پیا ہے ایک میں پنجا ہزار دا لیا اے جیڑا کول لائی بیٹھا اچھا اے زیادہ توسی آمد پورسی آل تولائے آمد پورسی آل تولائے آمد پورسی آل تولائے اچھا ہیک تے چلو لکڑ ہوگئی جنو اسی ویچو توسی دیسے اے بینو خالی کار کے مطلعہ کھوکھا نو ماں بان گیا اے جیڑی سیڈا توسی نو مرین دے ہو اے کیے چاہ پلاسٹک ہے جی اے آسا آپ ہی بنا لینے بنی بنائی بھی لائے لگے پلاسٹک کی شدی بندی مجلو کے کی شدی ہوں دی بابا ہونہ صاحب جی میں بان جاندی ریکھ زینہ جی میں آبا کمرے نہیں بندے ٹھیک ہے اینا دے بیچے لگ دیں تھان دے تھان ہم دے اچھا او تھانا چوہ سا کٹا کے لائے ہم نے ٹھیک ہے او کٹا کے دے اینا ڈھولا دے سا مڑے نے جی میں کھلڑی مڑی دی ٹھیک اچھا چھا چھا جڑا دھولے اے دی جڑی آواز ہوندی اے دا کردار ایسے لکڑتے ہیں یا جڑا سہیڈ تھے پلاسٹک کے اس دے اے دا سہیڈ دے نالے تے لکڑ دی تے آواز ہے لمی جاندی ہے نا اچھا اونج جی میں کاشا دی کونج کھڑو کندا ٹھیک ہے وہ دوبا جاندہ آواز آتے آواز ایسے کڑنا ایسے پلاسٹک ہوندے ٹھیک ہے اچھا آخری چاچہ سوال ہے ہون جدید دور آگیا ہے جہاں دے بینڈ واجے تھے بڑے بڑے جدید سسٹم آگئے ہیں اچھا جس ٹھیک ہے وہ جدید چیز آئیں ہیں تو آڈا جڑا ہے فانے یا کاروبار ہے اس نے کوئی اثر پیا یا تو انہوں کوئی فرق نہیں پیا بابا اثر ہے بھی تے کوئی نہیں بھی اچھے ساڑھے کوئی بینڈ واجہ کوئی نہیں سندہ شہر بہت سندے ٹھیک ہے اچھا مجھے تو آڈا کام ٹھیک ہے یہ ساڑھا ڈھولانا ٹھیک ہے چوتیاں نگارے نال واجہینے آئیں او کامہ سا کرنے آئیں ڈانسری واجہینے آئیں ایک آروں بار ساڑھے اچھا ویورز یہ تھے انکل نواز جو خانے وال کا علاقہ ہے چک نمبر چودہ نائنہار باٹیاں والا یہاں کے یہ رہنے والے ہیں اور یہ اپنے والے صاحب سے لے کے اب یہ ان کے بیٹے بھی ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک جدی پشتی کام ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اپنی ویڈیو جو ہے اس کے اوپر ان کے بیٹے کا نمبر بھی مینشن کر دیا کروں گا تو جو ریجنل فن ہے وہ جدید سسٹم اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے یہ میری آج کی ویڈیو تھی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں شکریہ